بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آم صدق الرحمن from the investment club لاہور سمارٹ شیٹی کی تھوڑی market analysis کریں گے انشاءاللہ مل کے and کچھ good news ہے وہ آپ کے ساتھ share کروں گے جن کی prediction الحمدللہ ہم نے past کچھ ویڈیوز میں کی تھی مزید ویڈیویں بڑھنے سے پہلے جو بھی چینل میں نائے ہیں kindly like کریں and subscribe کریں comment section میں ضرور اپنے رائے پیش کیا کریں because اس کی وجہ سے جب بھی ہم management کے سامنے آتے ہیں تو ہم آپ لوگ کی آواز اٹھا پاتے ہیں تو let's begin with کہ second random balloting جو ہونی تھی وہ انشاءاللہ third of august کو کرنے والے ہیں جس کے ساتھ ساتھ ساڑھی تین مللہ جو plot selection والے acknowledgement slip ہے جن کے ساتھ ان کی بھی third of august کو ہوگی random ballot third of august کا جو ہوگا that will be somewhere around 11th of august پھر آ جاتا ہے آپ کا third balloting جنہوں نے plot selection والا کیا تھا وہ آپ کا 16th of august کے round ہوگا dates انشاءاللہ میرے سے اگر اوپر نیچے رہے ہیں تو آپ لوگ کو ویڈیو میں سامنے نظر بھی آ رہے ہوں گی جو dates ہیں اب آجاتے ہیں market کے بارے میں دیکھیں پچھلے چھے مہینے سے میں پھٹ رہا ہوں لوگوں کو یہ ارز کر رہا تک کہ files کا بھی کوئی scene نہیں نظر آئے گا آہستہ آہستہ جو لاہور smart city کی strategy ہے وہ یہ ہے کہ market سے ساری کی ساری file ختم کر دیں file کس طرح ختم کریں تاکہ جلد سے جلد ballot کریں وہ ہر society ballot سے ڈرتی ہے possession دینے سے ڈرتی ہے یقین جانے جن لوگوں نے یا تو over selling کی بھی ہوتی ہے یا جن کے پاس اتنی land نہیں ہوتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کل کو ان کو plots دیں گے کہاں پہ تو الحمدللہ very soon لاہور smart city within 8 to 10 months majority of plots will be balloted اب سوال اٹھ جاتا ہے کہ balloted plots تو مل جاتے ہیں لیکن جب ہم society کی طرف جاتے ہیں تو executive two والے یا اب third ballot والے plot کو دیکھیں کہاں پہ which is a very valid question زائد رسفیق کے جو صاحب زادہ ہیں انہوں نے پالا ہے اس پروجیکٹ کو چھوٹا تھا اس کو آہستہ آہستہ بھی بڑھا کر رہے ہیں he loves this project لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ نشان آتا ہے کہ yes we believe کہ تین سالوں میں جو آپ لوگ نے development کی جو باقی society سے اس سے آپ لوگ نے اچھی development کی لیکن آپ کا caliber وہ ہے حبیب رفیق پہ اس لیے بروسہ کیا تھا کیونکہ آپ لوگوں نے barrier کا خواب پورا کرنے میں مدد کیا ڈی ایچ اے کے بہت سارے خواب پورا کرنے میں آپ لوگوں نے مدد کیا اب جب آپ کے اپنے خواب کی باری آئی no doubt آپ باقیوں سے اچھا perform کریں لیکن up to the mark نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ events کرتے ہیں آپ لوگ clearly یہ state یہ clearly بات بتایا کریں کہ ہماری machinery کب کون سے block پہ ہم deploy کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے چو clients ہیں چاہے وہ overseas 2 کے ہیں executive 2 کے ہیں executive 1 کے etc etc ان کو at least confidence ہے because i believe آپ لوگ کی بہت بڑی firm ہے بہت بڑا corporate وہ ہے آپ لوگ کا company ہے جس میں آپ لوگوں نے اگلے پانچ سال کا plan بنایا ہوتا ہے جس طرح capital smart city کا انہوں نے اگلے پچیس سال کا master plan دکھایا ہے تو at least اگلے پانچ سال کا آپ لاہور smart city کا plan بھی بتا سکتے ہیں جس میں آپ time period بتا سکتے ہیں پہلا ہمارا focus یہاں پہ ہے پھر ہمارا because ابھی تو already plots لوگ لے چکے ہیں اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لوگوں نے انتظار ہی کرنے آپ کے برو سے انتظار کرنے لوگوں نے اس لیے investment نہیں کی بھی کہ ہمیں سال کے اندر profit ہو جائے لوگوں نے اس لیے investment کی کل کو ہمارے بچوں کا فائدہ ہو جائے انہوں نے universities پڑھنی ہے ان کی شادیاں ہونی ہے ان کے medical expenses کو ہم پورا کر سکیں any assets کے طرح یا اگلے پانچ سالوں بعد ہم اپنا گھر بنا سکیں تو at least ان کو confidence ہو کہ اگر میرا plot executive one میں ہے یہ executive two میں ہے تو میرے plot میں یا میرے block میں development کب start ہوگی یہ ایک بہت بڑا set back ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے خیال نہ گئے ہو اس چیز پہ لیکن اگر اس چیز کو یہ لوگ on record کرنے لگ جائیں تو لاہور smart city اور capital smart city کا لوگوں کا بروسہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا بہت بڑی good news یہ ہے کہ گجرمالہ smart city آنے والا ہے اس سے بھی بڑی news کیونکہ ہم نے تو existing project کی بات کرنی ہے ہم نے past اپنے کچھ ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ very soon access کی good news ملنے والی جو ایک بہت بڑا سوال یہ نشان تھا تو ابھی event ہوا ہے اسلام آباد میں capital smart city میں جہاں پہ انہوں نے صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ very soon ہم انشاءاللہ لاہور smart city میں event کرنے والے ہیں جس میں probably بائی پاس والی اور اور سیز ایسٹ اور ایجیکٹیو ایسٹ جو third ballot میں جن کا نام ہے ان کے ہم نے past ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی جو location ہوگی m11 motorway سے دوسری طرف ہوگی which is again اگر چونکہ اب یہ third ballot پہ آنا society کی گلتی نہیں ہے یہ آپ کی consultant کی آپ کی ڈیلر کا فرض بنتا تھا کہ آپ لوگ سے timely investment installments پہ کروائے آپ لوگ کو حقیقت بتائے کہ کس طریقے سے آپ لے کے چلے اپنے plot کو جس کی وجہ سے آپ کو future میں benefit ہوگا جس طرح اگر ہم میں بات کرو الحمدللہ جب یہ smart city آیا تھا because ہمیں history پتا تھی capital smart city کی ہم نے الحمدللہ executive کی اگر for example five percent یا six percent لوگوں کی booking personally میں نے کروائی ہوگی میری جتنی بھی clientele ہے lahore smart city وہ بھی تب کہ اگر وہ overseas کو effort نہیں کر سکرے تھے and الحمدللہ overseas to and executive to second ballot choice selection والے اس کے بعد الحمدللہ iam free میرے کسی client کو بھی balloting نہیں کروانی یہ ساری کی ساری strategy آپ نے بنانی ہوتی ہے because آپ کے حق حلال کے پیسے ہوتے ہیں اس پہ آپ کو parallel چلنا ہوتا ہے اپنے client کے ساتھ اپنے consultant کے ساتھ اپنے dealer کے ساتھ secondly کوئی بھی information چاہیے آپ لوگ کو you can always contact me مسدق رحمان جزا کر اللہ